پینٹالیس سو میگا وارٹ بجلی بارہ لاکھ اکڑ رکبہ سیراب چونسٹھ لاکھ اکڑ فٹ پانی زخیرہ دیامر بھاشا ڈیم ملکی ترقی اور خوشحالی میں اہم سنگی میر ثابت ہوگا ڈیم کی تعمیر دو ہزار اٹھائیس میں مکمل کی جائے گی سالانہ اٹھارہ ارب دس کروڑ یونٹ سستی بجلی پیدا کی جا سکے گی چیئرمن سی پیک آتھارٹی کا کہنا ہے کہ دیامر بھاشا ڈیم منصوبہ سرسب شفاف چار ہزار پانسو میگا وارٹ بجلی کی پیداوار کی صلاحیت کا حامل ہے اسلام واد سے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں چار بار افتتا کے بعد تعمیراتی کام کا بازابتہ آغاز دیامیر بھاشا ڈیم پاکستان کی ترقی کی حقیقی بنیاد دیامیر بھاشا ڈیم کی پل لاغت چودہ سو چھے اشاریہ پانچ ارب روپے ہے ایک سو پچھتر ارب روپے ڈیم کی زمین کے حصول ادائیگیوں متاثرین کی آبادکاری اور مقامی علاقے کی ترقی کے لیے مختص کیے گئے ہیں ڈیم کی بلندی دو سو بہتر میٹر ہوگی چودہ سپلوے گیٹ تعمیر کیے جائیں گے بجلی پیدا کرنے کے لیے بارہ ٹربائنز لگائی جائیں گی ہر ایک ٹربائن سے متوقع طور پر تین سو پچھتر میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی دیامیر بھاشا ڈیم مجموعی طور پر ایک سو دس مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوگا سو کلومیٹر مزید رقبے پر ڈیم کے انفرسکچر کی تعمیر ہوگی مجموعی طور پر پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش آٹھ اشاریہ دس ملین اکڑ فٹ ہوگی ایک وقت میں چھے شہر یا چالیس ملین اکڑ فٹ پانی ڈیم میں موجود رہے گا ڈیم کی تعمیر سے تیس دہات اور مجموعی طور پر بائیس سو گھرانے جن کی آبادی کا تخمینہ بائیس ہزار لگایا گیا ہے متاثر ہوں گے پانچ سو اکڑ زرائی زمین اور شرائع کراکرم کا سو کلومیٹر کا علاقہ زیر آب آئے گا دیامیر بھاشا ڈیم دنیا کا سب سے بڑا آر سی سی ہوگا دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر سے پاکستان اپنی استطاعت یعنی پچاس ہزار میگا وارڈ تک بجلی خود پیدا کرے گا دیامیر بھاشا ڈیم اکیاسی لاکھ اکڑ فٹ پانی زخیرہ کرنے تیس لاکھ اکڑ رکبے کو سہراب کرنے کے لیے پانی فرہم کرے گا پاکستان کے پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت تیس دن سے بڑھ کر اٹالیس دن ہو جائے گی چیئرمن سی بیک اتھارٹی لیفرینٹ جنرل ریٹائر آسم سلیم باجوا نے اپنے ٹوئیٹ میں کہا کہ دیامیر بھاشا ڈیم منصوبہ سرسب شفاف چار ہزار پانچ سو میگا وارڈ بجلی کی پیداوار کی صلاحیت کا حامل ہے دیامیر بھاشا ڈیم منصوبے سے تعمیراتی شعبہ ترقی کرے گا سولہ ہزار روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے دیامیر بھاشا